دھاکڑ خبر کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان اور میرے ساتھ ہیں میرے ساتھ ہی اثر جعفید ہم لوگ روزان آپ کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں پچھلے تین دن سے ہم لوگ انہوں کے یہ سلسلہ شروع کیا ہے اور آپ کے سامنے ناروے کے اندر جو گھٹنا ہوئی ہے کلامِ الٰہی کو جلانے کی یعنی کہ قرآنِ پاک کو جلانے کی اس پر جو اپ ڈیٹ آ رہے ہیں اس پر جو چیزیں اوبر رہی ہیں پوری دنیا میں وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں آپ لوگ دھاکڑ خبر کی ریپورٹنگ سے واقف ہیں دھاکڑ سمچار کی ریپورٹنگ سے بھی واقف ہیں کیونکہ ٹیم تو یہ کی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کملے سیواری حتی اکان پر ہم لوگوں نے دس پندرہ دن لگاتار بولٹنگ کی شکل میں خبریں آپ کے سامنے رکھی ہیں ایسے ہی ہم ہر خبر کا پیچھا کرتے ہیں تو ہم لوگ اس خبر پر لگتار بنے رہیں گے آپ بھی دھاکڑ خبر کے ساتھ بنے رہیے گا آج کا کیا تازہ اپ ڈیٹ ہے اور چار الگ الگ ملکوں سے یعنی کہ چار الگ الگ دیشوں سے وہ کیا اپ ڈیٹ آ رہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں لیکن اس کی شروعات کرنے سے بہلے چھوٹی سے ایک اپیل ہے جی آپ سے اگر آپ لوگ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں فیس بک دیکھ رہے ہیں یا ٹوٹر دیکھ رہے ہیں تو ہمیں فولو کر سکتے ہیں نہیں تو آپ ہماری ویپ سائٹ پر آ کر ہندی اور اردو میں ہماری خبروں کو پڑھ سکتے ہیں پہلی خبر جو میں سمجھنا چاہتا ہوں ناروے سے ناروے سے ایک ایسا معاملہ سامنے آیا ہے جو بتا رہا ہے کہ جو گھٹنا ہوئی ہے کلام الہی کو جلانے کی قرآن پاک کو جلانے کی وہ پہلے بھی وہاں پہ ہو چکی ہے ناروے میں قرآن کریم کی بے حرمتی کا جو واقعہ ہوا تھا بھی یہ پہلا واقعہ نہیں ہے بلکہ اسی سال جون دوہزار انیس میں اینائبریٹر نامی ایک خاتون نے جو کہ اسی تنظیم سے تعلق رکھتی ہے ایک مسلم اکثریتی علاقہ ٹریون میں ایک مظاہرہ کیا تھا جس میں نعوذ باللہ قرآن کریم کو اس نے پھیکا تھا اور جلانے کی کوشش کی تھی لیکن پولیس کی مداخلت کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہو سکا تھا اس کی پوری ویڈیو موجود ہے اور اس میں جو ہے قرآن کریم کو بالاپتہ اس لیڈی کو پھیکتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور پولیس نے جو مداخلت کی ہے وہ ساری چیزیں موجود ہیں لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ سوشل میڈیا پر وائرل نہیں ہوا تھا یا دنیا کے سامنے بھی اس طرح سے نہیں آ پایا تھا جس طرح سے یہ معاملہ سامنے ہیں تو کیا اس محیلہ کے خلاف کوئی اکشن لیا گیا تھا اس وقت اس وقت پولیس نے مداخلت کی تھی اور اس کے بعد زیادہ ریپورٹس اس کے تعلق سے نہیں ہے یہ جوٹ رہا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے ابھی تک جب سے معاملہ آیا ہے سامنے تب سے تین گرفتاریاں دو موقعے سے ہوئی تھی اور ایک کل ہم نے آپ کے بلٹن میں رکھاتا سامنے کہ گرفتاری کل ہوئی ہے اور اب یہ تازہ اپ ڈیٹ آ رہا ہے کہ ایسا ہی معاملہ کچھ مہینے پہلے کب کا مہی کا بتا رہے ہیں اب یہ جون جون دوہزار انیس کا محس چار پانچ مہینے پہلے کا یہ معاملہ ہے ناروے کے اندر یہ جو تنظیم ہے جو اسٹاپ اسلامی جیشن آف ناروے کے نام سے کام کر رہی ہے وہ وہاں پر کچھ لوگوں کو اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے میں لگی ہے تو وہ بھی اپنے کام میں لگی ہے جتنے چند لوگ ہیں آپ دیکھ لیجئے انگلی پہ گننے لائے کے لوگیں ناروے سے ہی کچھ اپ ڈیٹ آ رہا ہے وہ آپ کے سامنے آنا ضروری ہے کہ وہاں کے جو شہری ہیں وہ کس طریقے کی بات کر رہے ہیں کرسٹین سینڈ کے میر نے قوبی نشریاتی ادارے این آر کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ کرسٹین سینڈ سینڈ سب کا شہر ہے اور ہم نظم و ضبط سے چلتے ہیں تاکہ توازن برقرار ہے یعنی کہ رول آف لاؤس سے چلتے ہیں لفظ چلتے ہیں تاکہ توازن برقرار رہے امن و امان برقرار رہے اس طرح کے جرائم اشتیال انگیز اور قابل افسوس ہیں بڑکاؤں ہیں اور قابل افسوس بھی ہیں ان کے مطابق یہ منصوبہ بندی کے ساتھ اشتیال انگیزی کرنے کے لیے تھا یہ انہوں نے بہت زبردست لائن کی ہے کہ منصوبہ بندی یہ تو سوچے سمجھے دری کسے کیا جا رہا نا بھئی آپ کا میرا کوئی جھگڑا ہو جائے اس کے دوران ہم ایک دو باتیں کسی کو کہہ دیں الگ مسئلہ ہوتا ہے لیکن یہ قادمی پلانڈ وے میں کر رہا ہے سب کو اسی کے ساتھ دوسری ریپورٹ وہیں سے نوروے سے ہی آ رہی ہے لیکن وہاں کے مسلمانوں سے متعلق ہے یہ تلال عمر ایک صاحب ہیں جو مسلمان یونین کے سینئر رہنمائے لیڈر ہیں ان کا کہنا ہے کہ بڑی تعداد میں نوروے کی پبلک نے کرسٹنٹ سینڈ کی پبلک نے مسلم برادری کی حمایت کی ہے ان میں پولیٹیشن بھی ہے عیسائی رہنمائے بھی ہے اور عام شہری بھی شامل ہے دوسری طرف اور ایک خبر آ رہی ہے جو وہاں کی مسلمان اتحاد کے رہنمائے جناب اکمل علی جن کا تذکرہ ہم نے پہلے بھی کیا تھا جامعہ مزید ہے ان کے صدر ہیں انہوں نے سیان کے لیڈر کو قرآن کی بے حرمتی پر عدارت لے جانے کا فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور انہوں نے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی بتائی کیونکہ وہاں کے قانون کے مطابق آتشگیر مادہ کوئی شخص نہیں رکھ سکتا ہے اپنے ساتھ جس سے کہ آگزنی ہو سکے اور پولیس کی واضح ہدایت کے باوجود انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا ہے تو اس لئے ان سب معاملات پر وہ اسلامیزیشن کے جو لیڈر ہیں اس کو عدالت میں لے جائیں گے بہت اچھی خبر ہے یہ بھی لیکن اس سے اچھی خبر یہ ہے کہ وہاں جو اور تمام لوگ ہیں وہ بھی مان رہے ہیں کہ کسی مذہب کی کتاب کو فیک کر یا اس کو جلا کر اپنے مذہب کو تو اچھا کہا نہیں جا سکتا ہمارے یہاں کی طرح تو ہے نہیں نا جی آگے کا روح کر لیتے ہیں اور یہاں سے نکل کے آپ کے سامنے اب چلتے ہیں آسٹریلیا کی طرف ماسک اپ ڈیٹ ہمارے پاس آ رہا ہے آسٹریلیا میں ابھی کچھ دنوں پہلے سیڈنی میں ایک شخص نے کیفے میں بیٹھی ایک گربوتی مہیلہ کو بغیر کسی وجہ کے ہنسہ کا شکار بنایا ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تین مسلم مہیلہیں ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھی ہوئی تھی ان کے سرو پر اسکارف تھا ان کے سامنے ایک شخص آ کر بھڑکاؤ انداز میں بات کرنے لگا ان مہیلاؤں نے شانتی پروق ان کے سوالوں کے جواب دیئے اسی سوال و جواب کے درمیان اچانک اس شخص نے ایک گربوتی مہیلہ پر لاد گھسوں سے حملہ کر دیا یہ بڑی افسوسناک خبر ہے ذہنی بیمار ہے کیا کر سکتے ہیں جیسے آپ دیکھیں ہمارے ہاں دلی کے اندر ساؤں دلی علاقہ ہے آپ کبھی پارک میں جائیے اور بیٹھ جائیے بس ایک فون پلیس کو چلا جائے گا پلیس آئے گی آپ کو کسٹڈی بل لیں کیوں بیٹھا ہے یہاں پہ کیا کر رہا ہے آپ کہیں یہ کہ میں سیلسمن ہوں اور صاحب یہاں کچھ دھونپ میں آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا ہرے ہمیں لوگوں نے فون کر کے بتایا تو ان کے گھروں کی ریکی کر رہا ہے رات کو ڈاکہ ڈالے ذہنی بیمار ہے کھڑکی پہ بیٹھے ہیں سوچ رہے ہیں سڑک پہ گاڑیاں اتنی کیوں چل رہی ہیں کم چل رہی ہیں تو اسی سے پریشان ہے آج گاڑیاں کم کیوں چل رہی ہیں تو عجیب سی ذہنیت میں مختلہ ہے تب ہی تو اتنا پڑھے لکھے ہونے کے بعد کنپٹی پہ گولی مار کے مر جاتے ہیں تب ہی تو چھبیس بھی منجل سے کود کے مر جاتے ہیں اتنے تعلیم یافتہ اتنے پیسہ ہونے کے بعد کیوں سمبات تو ان کا ہوتا نہیں دماغ میں ان کے جو گھوش جاتا ہے اسی کے آسپاہ جیتے رہتے ہیں اور اسی میں ایک دن مرد خپ جاتے ہیں اب آپ کو لے کے چلنا چاہتا ہوں پاکستان کیونکہ وہاں سے خبر آ رہی ہے صاحب عمر الیاس کو توپوں کی یا بندوقوں کی سلامی دے گا پاکستان جی آصف غفور جو پاکستانی ملیٹری کے سپوکس پرسن ہے جی انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ الیاس الیاس کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے ہم کہ بہادر الیاس کو سلام جس نے کھیت جنک ڈیپوریبل حرکت روکنے کے لیے حمد دکھائی ہم اس طرح کی اسلام و فیبیا سے متاثر ہو کر جو ہے پرباویت ہو کر اور اکسانے والی جو حرکتیں ہوتی ہے جو کیول نفرت کو اور ایکسریمزم کو ہوا دیتے ہیں ہم سبھی دھرم سمان جنک ہے اور رہنا چاہیے جی اسلام و فیبیا جو ہے وشو وشو شانتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے ہم ٹائگر زندہ ہے دیکھیں اپنے ایک بار دیکھئے گا تھوڑا اقل آ جائے گی یہ ٹیرریزم ہے کیا ٹیرریزم ایک دھندہ ہے کاروبار ہمارے ساتھی ہیں محمد احمد کازمی وہ بھی ہمیشہ یہی کہتے ہیں ٹیرریزم کے دو بینفیٹ ہے ایک تو آپ ہتھیار بیچی یہ دھندہ نکلتا ہے دوسرے جن ملکوں میں ٹیرریزم کے دو رہان تمام چیزیں ہوتی ہیں اور وہ جو ملک جو ہے تباہ برباد ہوتا ہے تو وہاں پہ مزدور پیدا ہوتا ہے مزدور ملتا ہے اس کو اپنے گلی مولے سے بھی کمپیر کر کے دیکھے گا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیسے غریبوں کو آپس میں لڑا کر ان کو غریب رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ وہ مزدور بنے رہے اور بڑے سا اوقار کے یہاں سے کرزہ لے لے کر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے رہے یا اس کے سمرتن میں کرے رہے یا دوسرے کسی کے سمرتن میں کرے رہے گھٹ باجی کا شکار رہے یہ تمام چیزیں چلتی ہیں آپ کا دھکڑ خبر جو ہے آپ کے سامنے اسی طریقے سے اپنے سلسلہ جاری رکھے گا نوروے والا جب تک چل رہا ہے ادھر جاوے صاحب کافی محنت کرتے ہیں ڈھونڈ ڈان کے لاتے ہیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں میں تو اتنا کرنی پاتا ہوں پر فلال یہی رکھتے ہیں کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے اولزتے مددے لے کر ہم آپ کے سامنے ہوں گے حاضر فلال اب یہ میں نے اجازت